بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ملک ارشد صاحب میرے پاس دفتر میں تشریف لائے ہیں یہ ٹیکسلہ کے ایک ترقی پسند فارمر اور بریڈر ہیں جبکہ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کا بھی سیٹ اپ ٹیکسلے میں ان کے پاس ہے ملک ارشد صاحب پچھلے دس سال سے دنیا کے پانچ چھے ممالک میں بزنس میں انوال پر رہے ہیں لیکن اب یہ یوٹیوب سے دیکھ کے اور اپنی جو ایگری کلچر لینڈ پہ لائی سٹاپ میں انٹریسٹڈ ہیں تو اس لیے انہوں نے ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے تھٹھا خلیل میں جس میں یہ عام فارمر کے لیے بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں آج ملک صاحب سے کچھ فیلڈ پرابلم پہ بات ہوگی جو کہ اکثر ہمارے جو اس علاقے میں لوگ ہیں وہ ان کو جانور رکھنے کے بارے میں زیادہ علم نہیں اس سلسلے میں ملک صاحب مجھ سے کچھ سوال کریں گے جن کا میں ابھی جواب دوں گا یہ عام سے سوال ہے جو اکثر ہمارے جو لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں تو یہ انٹرویو میں آپ سے شیئر کروں کہ ابھی پاکستان میں بہت سارے بے روزگار نوجوان ہیں کچھ فارن سے بھی باہر سے جو ہے وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے کام کرنے کے لیے انرجی ہے لیکن حمد نہیں ہو رہی کہ وہ کیا کریں کیا کام سٹارٹ کریں تو آپ کیا ایسے نوجوانوں کے لیے ڈیری فارمنگ کو یا ان کے جو رزق کا حصول ہے اس کو سوٹے بل سمجھتے ہیں نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ جو یہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ آپ بھی یوٹیوب بھی بھی دیکھتے ہیں اور بہت سے جو ہمارے دوست ہیں ان کی اپنی دہی علاقے سے تعلق ہے اور ان کے پاس ایگری کلچر لینڈ بھی ہے اور وہ کھیتی باڑی سے ہی منسلک ہے ان کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے اور کئی ہمارے گروپ ممبر واپس آکے کام یا فارمنگ کر رہے ہیں فیٹننگ بھی کر رہے ہیں عید پہ بڑا اچھا ریٹ ملتا ہے چھے مہینے پہلے وہ جانور لے کے تیاری کرواتے ہیں تو وہ ایک ایک ڈیرڈ ڈیرڈ لاکھ کا بھول بکتا ہے تو اس میں بھی پروفٹ ہے پھر آپ جو اچھی نسل کے جانور جب رکھیں گے تو اس میں پروفٹ ہوگا جب عام وہ آپ لیں گے جانور تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا بینسیں بھی اسی طرح آپ پنترہ لٹر کے اوپر والی گائے جو پچیس لٹر والی اور آج کل باہر سے بھی جو پانچ ساڑھے پانچ لاکھ کی گائے مر رہی ہے تو اس میں آکا دو بھی لے لیں تو وہ آپ جو تیس لٹر وہ لازمی دیتی ہے اس کی گرنٹی ہے تو اس میں چلیں ایورج آپ پچیس لٹر لگائیں تو دس لٹر اس کی فیڈنگ کاؤسٹ پہ لگا دیں اور ستر پہ لگائیں اگر دودھ ستر حالکہ اب مہنگا ہے لیکن چلیں نیسلے وغیرہ جو ریٹ دیتے ہیں تو اس میں سات سو روپے تک فیڈنگ کاؤسٹ ہے اس کی باقی آپ کو پروفٹ ہے اور اس کے بعد وہ اگر دو تین مہنے بعد بچڑی دے دیتی ہے تو بچڑی جو تیرہ مہنے میں کراس ہو جائے گی اور آپ اگر پچیس لٹر ایورج بھی کریں تو وہ باقی پندرہ لٹر آپ کا ڈیلی انکم ہو گئی داس لٹر آپ کا جو فیڈنگ کاؤسٹ پہ نکل گیا دودھ پندرہ لٹر آپ کو پچت ہو گی سات سات اور اس کے ساتھ جو بچڑی ہے وہ آپ کو آف سٹارٹر پہ پا لیں گے جب تو وہ تیرہ مہنے میں گبن ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک سال میں جب آپ انہیں بچڑی لیا ایک سال میں بڑی ہوئی یہ اگلے سال وہ ساڑھے پانچ لاکھ کی گائے آپ کے پاس آ جائے گی تو اس طرح دو سال میں آپ کو ایک جو آپ نے رقم خرچی ہے وہ واپس آ جائے گی اور منافع بھی ہو گا اور اس کے ساتھ وہ جو پہلی گائے ہے جس کا بچہ تیار ہو گیا وہ گبن ہو گی وہ چار پانچ مہنے کی گبن ہو کے پھر وہ ساڑھے پانچ لاکھ کی بن جائے گی تو اس سے یہ آپ دو سال میں اگر دو گائیں لیں تو اس میں آپ کا غزارہ بہتر ہو سکتا ہے یہ تو انویسٹمنٹ کی بات ہے تو بریڈ اور جو آپ ادھر سے لیں گے جو پانچویں سوئے میں جو جانور ولیتی ہیں وہ دو تین سال بعد کنڈم ہو جاتے ہیں خاص کر ہمارے جو کروس ہیں سائی وال یا چولستانی وہ لمبے عرصے تک نہیں چلتے ولیتی گائیاں بھی نہیں چلتی چار پانچ سال ان کی جو لائف ہے تو وہ بچڑی جب آپ لیں گے تو اس کی ایک تو چار سال کے لیے آپ کو چار سال میں ہی آپ کو چار بچے دے دے گی اور چار بچوں سے وہ جو پچے آگے وہ دو سال میں جوان ہو جائیں گے اس طرح کے اور بھی موڈل ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ ولیتی آپ کریں آپ بینسیں اچھی رکھیں جھوٹیاں جو آپ لے سکتے ہیں سترہ سی ہزار کی اچھی سیلیکٹ کر کے ان کو میں ایک ون رکھیں جو اس میں ایک بڑا بول جو سنڈا تاکہ ان کو کروس کریں بینس میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ بولتی نہیں تو اس میں ایک نر بھی لیں اسی طرح ولیتی بچڑییں ہیں وہ بھی ستر اسی ہزار کی ملتی ہے وہ آپ اگر بعض دفعہ اچھا سیمن لگا ہوتا ہے جانور تو اس کو پانے تو وہ دو ڈھائیلاک کی گائے بن جاتی ہے اسی طرح فیٹنک کا ہے کٹوں کا آپ کر سکتے ہیں بچڑوں کا کر سکتے ہیں تو یہ سارے مواقع آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ مادرن طریقے سے فارمنگ کریں تو انشاءاللہ ہم بھی ان کو مشاورت دیں گے اور اس کے جو فیڈ کی وہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں ریزلٹ کی تو انشاءاللہ وہ کام جابی ہوگی بہت سارے لوگ کام جابی سے یہ فارمنگ کر رہے ہیں تینکیو داگر صاحب اوکے جن اب اسی کے ساتھ ہم یہ ختم کرتے ہیں ملک دیری سے یہ ٹیکس لے سے ہمارے ڈسٹیبیوٹر ہیں اور آؤٹسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس ہے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے علاقے میں اور یہ ریزلٹ ہیں جو ہمارے جو فیڈ کے ہیں وہ ہم منی بیک گرنٹی کے ساتھ کلیم کرتے ہیں